ارشت شریف قتل اسخود نوٹس پاکستان میں تحقیقات میں غلطیاں ہوئی ہیں ارشت شریف کے قتل کا قبل اس وقت کسی پر الزام آئیت نہیں کر سکتے ارشت شریف قتل اسخود نوٹس کیس کی سمات کے دوران جسٹس عمر اطاب بندیال کے ریمارکس کہا کیس کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بغیر تصدیق پبلک کر دی گئی کسی خان بوجھ کر پبلک کی ہے پتہ کریں کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آم کرنے کی پیچھے کون تھا آئین کہتا ہے نوے روز میں الیکشن ہونے چراہی ہیں لیکن سب مل کر بول رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتے بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ الیکشن کیلئے پیسے نہیں ہیں عمران خان کا سکولرز و طلبہ سے خطاب کہا بڑے ملکوں میں اوپر بیٹھے چور پکڑے جاتے ہیں جب بڑے چوروں کو پکڑا جاتا ہے تو نیچے کے چور خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں پرائی اور تانے قوم کو مایوس کر رہے ہیں ان کی جھوٹ پر مبنی سیاست آئے روز میں نقاب ہو رہی ہے وزیر آزم شہبہ شریف کا ٹویٹ کہا عمران خان کو اقتدار میں واپس آنے کی بیچینی ہے کرسی کے لیے ملک کو عدم استحقام کا شکار بنائنا چاہتے ہیں جہاں سے بھی لگا کہ آئین کو خطرہ ہے اس کا مقابلہ کریں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زردارے کے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کہا تاریخ گواہ ہیں آئین کو توڑا گیا تو ملک کا نقصان ہوا ملک آئین کے تحت چلے گا تو ترقی کرے گا آئین کے خلاف فیصلے لیے گائے تو عوام کا نقصان ہوا عمران خان کو روکنے کے لیے پاکستان کا مزاق بنا دیا گیا ہے ہم جیل بھرو تحریک کے ساتھ ادلیہ کے تحفظ کے لیے بھی تیار ہیں فواہ چہدوی کی اسلام آباد میں دالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا امپورڈڈ حکومت نے جس طرح مخالفین پر غداری کے مقدمات برانا شروع کیے ہیں اس سے پاکستان بہت بڑے بہران کا شکار ہوا ہے اگر میں غدار ہوں تو سارا جہلم غدار ہوا اگر شیخ رشید غدار ہیں تو سارا رالپنڈی غدار ہوا ایسی اہمکانہ بچگانہ حرکتوں سے انیس سو ستر میں پاکستان کو بڑا نقصان ہوا ایف آئی ای نے سابق وزر خزانہ شوکترین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا شوکترین پر مقدمہ ان کی سوشل میڈیا پر وائرل مبینہ آڈیو کی بنیاد پر درج کیا گیا مبینہ آڈیو میں بدنیتی پر مبنے گفتگو کی گئی آڈیو میں شوکترین نے موسن لغاری کو کہا کہ میفا کی حکومت کو سر پلس بجٹ واپس نہ کیا جائے حکومت کا منی بجٹ کے لیے آرڈیننس لانے کا فیصلہ آن لائن مذاکرات کے لیے 170 ارب کے نئے ٹیکسز لگا کر 200 ارب سے زیادہ اضافے کیلئے منی بجٹ کی تیاریں شروع منی بجٹ اسمبلی میں پیش کرنے کے بجائے آرڈیننس کی صورت میں لانے کا فیصلہ لازوال آواز کی جادو گر زیا مہیدین نکانوے برس کی عمر میں انتقال کر گئے خاندانی ذرائع نے انتقال کی تصدیق کر دی زیا مہیدین کئی روز سے علیل اور کراچی کے ہسپتال میں زیر علاج تھے نیجے ہسپتال میں سرجری کی دوران اندرونی شریانی پھٹنے سے ان کی موت واقع ہوئی